بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں انوار احمد آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل اللہ دی دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ایک پیر اور ایک مرید کا واقعہ بتانے والے ہیں دوستو یہاں پیر اور مرید اور کوئی نہیں حضرت خواجہ عثمان حارون رحمت اللہ علیہ اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے دوستو حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بہت سے کرامات ہیں جو ہم نے آپ کو اس چینل کے اندر ویڈیو بنا کر بہت بار بتائی ہیں دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مرشد حضرت خواجہ عثمان حارو نے رحمت اللہ علیہ کی ایک آلیشان کرامات کے بارے میں یہ بتانے والے ہیں تو آئیے ناظرین جانتے ہیں ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دو اور ویڈیو کو شیئر کر دو اگر چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دو تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن مل جائے گا تو آئیے ناظرین جانتے ہیں اس خوبصورت واقعے کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں اور پیر و مرشد سفر کرتے ہوئے دریائے دجلہ کے کنارے پر پہنچے تو دریائے میں توفان آیا ہوا تھا مجھے فکر ہوئی چنتہ ہوئی تو حضرت خواجہ عثمان حرون رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آنکھیں بند کرو تھوڑی دیر بعد جب آنکھیں کھولی تو میں اور میرے پیر و مرشد دجلہ کے اس پار تھے یعنی دجلہ ندی کو پار کر لیا تھا تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے ارض کیا اسے کس طرح پار کیا ارشاد ہوا پانچ بار علمد و شریف پڑھ کر دریائے سے پار اتر آئے تو دوستو یعنی حضرت خواجہ عثمان حرون رحمت اللہ علیہ کی کرامات کہ آپ نے پانچ بار علمد و شریف پڑھ کر دریائے کو پار کر لیا جبکہ اس دریائے کے اندر طوفان آیا ہوا تھا دوستو علمد و شریف تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے پر اس جیسی زبان چاہیے ایک اللہ کے ولی کی زبان چاہیے اس چیز کو پانے کے لیے تو دوستو اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین اللہ ہم آمین آپ بھی کمنٹ بوکس میں آمین ضرور لکھیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب کر کے بلائکن ضرور دبا دیں تاکہ ہم جو بھی ویڈیو ڈالیں اس کا نوٹفیکشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ کو ایسے پیاری پیاری انفرمیشن ملتی رہے